ہماس کے حملے پر امریکہ کا رییکشن آیا ہے امریکہ کی پرتکلی آئی ہے آتن کی حملوں کا سمرتن نہیں کیا جا سکتا یہ کہنا ہے امریکہ کا ہماس کے حملے پر امریکہ کی پرتکلی آئی ہے اور کہا ہے امریکہ نے کہا آتن کی حملوں کا سمرتن نہیں کیا جا سکتا ہے امریکہ نے پہلے ہی اپنا اسٹین کلیر کیا ہے جو بائیڈن نے پہلے ہی بنجامن نیتنیاہو کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم ہر سنبھاؤ مدد کے لیے تیار ہیں اب جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ہر سنبھاؤ مدد ہم لوگ کریں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آتنکی حملوں کا سمرتن نہیں کیا جا سکتا ہے اس طرح کے اٹیک کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتا اس طرح کے حملوں پر سختی برتنی ہوگی اور یہ سپسٹ روپ سے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کا سمرتن کرتے ہیں یعنی کہ امریکہ کھل کر اب اسرائیل کے سمرتن میں ہیں اور یہ جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہے کاؤنٹر اٹیک کاؤنٹر اٹیک کی تصویر اور اب ذرا سمجھئے اب اس میپ کے ذریعہ آپ سمجھئے تیل عویب کی لوکیشن اشکلون کی لوکیشن اور گازہ پٹی کی لوکیشن اسرائیل ریٹیلیٹ اپ کر رہا ہے اب جوابی پرتکریہ ہو رہی ہے کاؤنٹر اٹیک کیا جا رہا ہے گازہ پٹی کے اوپر لگاتار بم برسائے جا رہے ہیں فلسطین میں جہاں بھی ہماس کے سینٹر سے جہاں بھی وہ کندر ہیں جہاں پر ہماس کے آتنگبادی ہیں جہاں سے آپریٹ کیا جا رہا ہے ان کو نشانہ بناتے ہوئے حملہ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف گازہ پٹی سے بھی لگاتار جو راکٹس ہیں وہ پائر کیے جا رہے ہیں اور کل تو ہم نے رات میں جو تصویریں دیکھی وہ بہت ہی بھائیوہ تھی ائرپورٹ پر بھی کئی لوگ فسے ہوئے تھے اور زمین پر لیٹے ہوئے سرکشہ کے لحاظ سے وہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ یہ راکٹ حملے رکیں تو پھر یہاں سے کسی طرح سرکشت اسطحان پر پہنچا جائے لیکن کھلے آسمان کے نیچے لوگ بہت ہی پریشان تھے ان سب کے بیچ یہ دو تصویریں آپ کے سامنے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی ائر فورس کس طرح سے بمباری کر رہی ہے غازہ میں پلک چپکتے ہی بربادی کا منظر آپ کے سامنے اور ہماس کا کنٹرول سینٹر جہاں تباہ کیا گیا یہ ہم دکھا رہے ہیں اور ذرا اس کو بھی دیکھیں آپ غازہ سے ہماس نے پہلے راکٹ دا گئے اور رات میں بھی یہ حملہ ہوا غازہ سے اسرائیل میں سیکڑوں کی تعداد میں آتنکی داخل ہوئے جو فینسنگ ہے اس کو توڑ دیا گیا بلڈوزر کا استعمال کیا گیا اور اس کے بعد وائیو سینہ نے اسرائیل کی ائر فورس نے کاؤنٹر اٹیک کیا ہے ہم یدھ کے لیے تیار ہیں یہ اسرائیلی سینہ نے کہا ہے اسرائیل کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ لمبے یدھ کی تیاری کر رہے ہیں